پچھلے مہینے اٹلانٹک مہا ساغر میں فٹنے والی ٹائٹن پندک پی کی مینوفیکچرر کمپنی اوشن گیٹ اب وینس یعنی شکر گرہ پر کولونی بنانے کی تیاری کر رہی ہے اس مہتو کانشی پروجیکٹ کو ہیومنس ٹو وینس نام دیا گیا ہے اس کے تحت دوہزار پچاس تک وینس کے واتاورن میں رہنے لائک پرماننٹ محول بنایا جائے گا اور وہاں ایک ہزار لوگوں کو بھیجا جائے گا اوشن گیٹ کمپنی جو کولونی بنانے کی تیاری کر رہی ہے وہ ایک پلوٹنگ یعنی تیرنے والی کولونی ہوگی پروجیکٹ کا نیترد وہ گلیر مو سون لین کر رہے ہیں جو اوشن گیٹ کمپنی کے کو فاؤنڈر ہیں حالانکہ ٹائٹن پندو پی ڈوبنے اور اس میں چار ارپتیوں اور کمپنی کے سی ای او کی موت کے بعد کمپنی کی خلاف جاچ کی جا رہی ہے وینس یعنی شکر گرہ کو پرتیوی کا جڑوا گرہ بھی کہا جاتا ہے حالانکہ وہاں رہنے کے لیے پرتیوی جیسا محول نہیں ہے سون لین بھی اس بات سے سہمت ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب بھی وینس پر جانے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو نہ صرف اسپیس انڈسٹری کے باہر بلکہ انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ تک حیران رہ جاتے ہیں شکر گرہ کا واتاورہ کاربن ڈائی اوکسائٹ سے بھرا ہے اس کا سرفیس کا تاپ مانلٹ کو بھی پگلا سکتا ہے وہاں سلفیورک ایسٹ کی بارش ہوتی ہے وہاں واتاورہ کا داب پرتیوی سے نبے گناہ زیادہ ہے اس کے باوجود گلیرمو کو لگتا ہے کہ وہاں زندگی تلاشنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کو نئے پریوک کرنا بند نہیں کرنا چاہیے ایک ریسرچ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں وینس کے واتاورہ سے قریب تیس میل کی دوری پر انسان کے لیے زندگی سمبہ ہو سکتی ہے وہاں تاپمان اور داپ دونوں کم ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر ایسا اسپیس اسٹیشن بنا لیا جائے تو ایسی ٹک رین کو جھیلا جا سکتا ہے تو وہاں کئی سو انسانوں کا رہنا سمبہ ہو سکتا ہے موسیقا موسیقی